موسیقی السلام علیکم ناظرین کیسے ہم سب امید ہے آپ سب خیریہ سوگے آج کی اس فیڈیو میں میں موجود ہوں لہور میں اکبری منڈی جو پاکستان کی سب سب بڑی منڈی ہے یہاں پہ میں آپ کو ڈرائی فروڈ کا ریویو کروانے چاہ رہا ہوں ہر قسم کا آپ کو ڈرائی فروڈ مل جائے گا سپر خالچر ریٹ پہ اے ون سٹور کی اونٹ رانہ ظاہر صاحب کے پاس چلتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم جی والیکم السلام کیسے ہوں بھائی اللہ کا کرم سر آپ کیسے ہیں جی میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے جی رانہ صاحب لازٹ ٹائم تو آپ نے بہت خوش کر دی ہے ماشاءاللہ آپ کی ویڈیو ون ملین کروز کر چکے کافی لوگوں نے پسند کی ہے اور آج کی ویڈیو بھی آپ کی ون کے بجائے ٹو تھری ملین کروز کریں اور ریٹس کیسے ملیں گے آج کی ویڈیو میں اور آج بھی کوئی پیکش دینے جا رہے ہیں جی حامد بھائی میں نے پچھنے دفعہ بھی ایک پیکش دیا تھا اور ماشاءاللہ اتنا وہ ہٹ ہوا تھا پیکش لوگوں نے اتنا اس کو اپریشیٹ کیا اتنا پسند کیا کہ بار بار لوگوں کے اس کے لئے کارز مجھے آ رہی تھی تو اس دفعہ بھی ایک بہترین پیکش دینے جا رہا ہوں انشاءاللہ لوگوں کو وہ پسند آئے گا اچھا جی اب بھی ہم آپ کو ڈرائی فروڈ کے ریٹس بھی بتائیں گے ون بے ون اور اس کے لئے آپ پیکش بھی دکھائیں گے کہ کون سا پیکش آج کی ویڈیو میں یہ دینے جا رہے ہیں تو ویڈیو کو جھوڑی رہیے گا اسی ویڈیو میں اڈریس کونٹیکٹ نمبر دے دیا جائے گا اس پہ آپ آرڈر کر سکتے ہیں کسی بھی شہر میں بیٹھے آن لائن بیٹھے آرڈر کر سکتے ہیں پورے پاکستان میں ڈرائی فروڈ دکھانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جناب آپ کو پتا ہے کہ سردی میں اگر ریوڈی نہ ہونا مزا نہیں آتا اچھا جی تو یہ چکوال کی سپیشل ریوڈی ہے اسمان ریوڈی جو لیچی اور دوسر سے تیار کی گئی ہے انتہائی خستہ اور مزیدار ہے انشاءاللہ ہمارے ویور سب اس کو اپن ہی کر دیں جی اپن کر کے دکھاؤ بیٹا اس کو اپن کر کے دکھاؤ انشاءاللہ جو بھی سر کھائے گا تو بارا ہم سے یہی ڈیمانڈ کرے گا کہ ہمیں اسمان ریوڈی چکوال والی ہی چاہیے کیونکہ جہاں جہاں بھی ہم نے بیجی ہے لوگوں نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا ہے لیں جی ریوڈی کا سائز بھی شیک کر لیں ٹھیک ہے کہ واقعی بہت زبرس ریوڈی ہے یہ اور یہ پیور دیسی کیو میں تیار ہے انشاءاللہ کھائیں گے تو وہ کمنٹس اچھے آئیں گے کیا ریٹس ملنے جا رہے ہیں ریٹس صرف تین سو رپے کا پیکٹ ہے تین سو رپے کا ہاف کے جی صرف تین سو رپے کا ٹھیک ہے ہاف کے جی کا پیکٹ ہے تین سو رپے میں آپ کو یہ ریوڈی کا پیکٹ مل جائے گا نیکسٹ اگلی ایٹم دکھائیے گا اگلی ایٹم سر ہم آپ کو دے رہے ہیں سون حلوہ ملتانی سون حلوہ ملتانی سون حلوہ دکھانے کا ہاں جی حافظ عبدالوڈو صاحب کا ملتانی سون حلوہ ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ ملتان کا سپیشل پروڈٹ ہے اور ملتان میں کافی مشہور ہے یہ ریجسٹر شدہ ہے یہ ریجسٹر شدہ ہے عبدالوڈو صاحب کا جسٹر نام ہے یہ نا اور مجھے یہ بتائیے گا یہ ہاف کے جی ہے یہ ہاف کے جی ہے یہ ہاف کے جی ہے ٹھیک ہے اوپن کر کے دکھاؤ بیٹا اس کو اوپن کر کے دکھاتے ہیں آپ کو اور اس کے اندر آپ کو سارے میوہ جات ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کو ملیں گی ٹھیک ہے اور قیمت بھی ہم نے انتہائی مناسب رکھی ہے ہاف کے جی کتنے میں ملنے جا رہے ہیں ہاف کے جی صرف فائیو ہنڈڈڈ میں ہمارے دیورز کے لیے صرف فائیو ہنڈڈڈ میں ملے گا پانچ سو روپے میں ہاف کے جی ملے جا رہے ہیں پانچ سو روپے میں صرف یہ جو ہاف کے جی نا ہم دیں گے فائیو ہنڈڈ کا ہوگا صرف یہ ٹھیک ہے انتہائی مزے دار انشاءاللہ کھائیں گے آپ تو لوگ ہمیں دعائیں بھی دیں گے ٹھیک ہے زبردست نیکسٹ آس ہماری جو ویڈیو تھی اس میں لوگوں نے ہماری نمکو کو بڑا ہی پرساند کیا تھا نمکو جی نمکو سپیشل نمکو ہے یہ دیکھیں اس کے اندر آپ کو بادام اور کشمش غیرہ آپ سارے ڈرائی فوڈ بھی نظر آ رہے ہیں اور انتہائی خستہ قسم کی ہے یہ ہم سپیشل تیار کراتے کراتے اپنے خارخانے کے اوپر ٹھیک ہے تو عام اگر آپ جاتے ہیں کسی بیکریو غیرہ پر تو یہی آپ کو چینے دوسرے ہمیں بڑھا ہے حق تیجی نمکو آپ کے دیں گی سرف تھری ہنڈر کی سار تیس سرپ کی کلو ہاں جی چھ سرپ کیلو سار چھ سرپ کیلو خاص اصل میں کیونکہ آئیلز وغیرہ کے ریٹ بڑھے ہیں نا سار بلکل اسے ہمیں بھی تھوڑا سا ریٹ انکیز کرنا لسل ہم نے دیا تھا چار سو سو اسی ریٹ کیے دیکھنا ریٹ اس کا ٹھیک ہے نیکس بیس ہم نے بڑھا ہے اس کریئے نا جی نیکسٹ آگے بتائیں آگے سار ہمارے پاس ہے پارا چنار کی موپھلی پارا چنار کی موپھلی دکھانے جا رہے ہیں سائز سب سے پہلے چیک کریں سائز دیکھیں کتنا بڑا تین دانے والی موپھلی ہے یہ ٹھیک ہے تو لاسٹر ہم نے نا کوئی تاجکستان سے موپھلی مگوائی تھی وہ بھی سائز بڑا تھا مگر اس کی کمپلینٹ آ رہی تھی کسی اس کی کمپلینٹ یہ تھی کہ لوگ کہتے ہیں جی خالی دانہ نکر آیا سائز چھوٹا آ رہا ہے اس کے اندر تو میں نے تحییہ کیا کہ اس طرح کی کوئی چیز میں نے اپنی شاپ کے اندر اس سال نہیں مگوانی اچھا تو میں نے وہ تاجکستانی کیا ساری میں نے پینٹ بند کر دی صرف اور صرف اس وقت ہم دے رہے ہیں آپ کو پارا چنار کی پیور اپنے پاکستان کی پینٹ تین دانے والی یہ پینٹ ہے اور اس کے اندر انشاءاللہ دانہ خالی کوئی نہیں ہوگا پیور ایک نمبر پیورا چنار کی یہ پینٹ ہے یہ کس طرح کلو ملے گی یہ سار صرف آپ کو ساڑھے آٹھ سور پر کیجی سار یہ ساڑھے آٹھ سور پر کیجی ساڑھے آٹھ سور پر کیجی ہاں جی سار ٹھیک ہے زبردست نیکسٹ سر نیکسٹ ایک ہمارا لاہور کا ادھر بڑا زبردست ایک آئٹم ہے خلیفہ بیکری ہے یہاں پہ تو ان کا خلیفہ کی خطائیاں بہت ہی مشہور ہیں یہاں تک کہ انڈیا تک کے لوگ یہ مگواتے ہیں اور جو بھی ادوہ کھا لیتا ہے اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے اچھا یہ آپ بھی سیل کرنا شروع ہوگی ہے سر ہم اس لئے کر رہے ہیں کہ خلیفہ والے انہوں نے لکھ کے لگایا ہوگا ہمارا آن لین بزنس نہیں ہے بلکل تو ہمارے جو دیکھیں ہمارے اتنے دوست ہیں حباب ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ اچھی چیزیں ان کے ساتھ پہنچنے چاہیے ان کے پاس تو یہ کھول کے تک ہو بیٹا یہ اس کے اندر سر بادام ڈالے ہوئے ہیں انہوں نے اور بہت زبردست چیز بنائی ہے خلیفہ کی نان خطائی کو تو ہر بندہ جانتے ہیں اور ہر بندے نے کھائی ہوگی جی ہر بندے نے کھائی ہوگی اور دیکھیں یہ کتنا زبردست اس کا جو ہے سارا مٹیریل ہے اور آپ کھائیں گے تو آپ ہمیں دوائیں بھی دیں گے اور انشاءاللہ انجائے بھی کریں گے یہ سیکھ کریں خلیفہ کی نان خطائی اپنے دو سب آپ کو آپ گفت کریں انشاءاللہ تو آپ وہ لوگ اپریشیٹ کریں گے ہمیں یہ کیسے کیجی ملے گی یہ صرف سار 800 رپے کا ڈبا ہے یہ 800 رپے کا ڈبا ڈبا حاف کیجی کا صرف 800 رپے کا یہاں پہ آپ کو آن لائن مل جائے گی بہاں پہ آن لائن مل جائے گی انشاءاللہ نیکسٹ آگلی ایٹم میں دھائیے گا سارے ایک ہم نے نا سپیشل آہ آم ایٹم بنایا پنجیری اے وان پنجیری کے نام پہ نا جی یہ دیکھیں ڈبا دیکھیں پنجیری ہاں اے وان پنجیری ہے یہ ٹھیک ہے اے وان پنجیری ہاں جی تو ہمیں ہوتا یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انٹی ایجنگ ایفیٹس جو ہے نا انسان کے اوپر نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں بلکل ایسی ہے تو جوریاں پرنے لگ جاتی ہیں اب اب جو ہماری بڑی مائیں ہیں ان کی کمر میں دار شروع ہو جاتا ہے گھٹوں میں دار شروع ہو جاتا ہے بے شمار ایسے پرابلم شروع ہو جاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی کہ ہمارے اندر جو مایکرو نیوٹرینٹس ہیں نا جی ان کی کمی ہو جاتی ہے جب ہم اس کی پوری کرنے کے لیے ہم نے یہ پنجیری تیار کی ہے اس کے اندر تقریباً ہم نے بارہ ایٹم جو ہے نا یہ دیکھیں دکھائیں ذرا بیورز کو کہ بارہ چیزیں ہم نے ان کے اندر ڈالنی ہیں دال چنہ اس کے اندر اس کے بعد دال ماش ہے گون کتیرہ ہے اس کے اندر موپلی ہے چاروں مغز ہیں مغز اخروٹ ہے گری کھوپ رہا ہے پستہ ہے کاجو ہے یہ تمام جو جو ڈرائی فورٹس ہم نے اس کے اندر ڈالنے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے اس کو خالص دیسی گھی سے تیار کیا یہ آپ بھی ٹیسٹ کریں بتائیں بھی اول کل ہم بعد میں ٹیسٹ کریں گے لیکن یہ چیک کر سکتے ہیں آپ پورٹی چیک کریں آپ دیسی پیور دیسی گھی سے تیار کی ہے ہم نے تو انشاءاللہ آپ کھائیں گے تو انشاءاللہ ہمیں دعائیں بھی دیں گے اور واقعی آپ اپریشیٹ بھی کریں گے کہ یہ واقعی عالی چیز ہم نے بنائی ہے بلکل ایسے ہی ہے پنجیری کس طرح یہ ڈبا ملے گا کہاپ کے جگہ ڈبا ہے سر یہ ایک کیجی کا ڈبا ہے صرف دو ہزار پر کا ڈبا ہے یہ نا جی دو ہزار کا ڈبا ملے گا دو ہزار پر کا ڈبا ہے اور ماشاءاللہ اس کے اندر ایک کیجی کے اندر ہم نے تمام وہ چیزیں جو ضروری ہوتی ہیں نا ساری صحت کے حالت کے لیے وہ تمام چیزیں ہم نے ڈالنی ہے اس کے اندر ٹھیک ہے زبردست تو ہمیں بھائی یہاں میں آپ کی تھوڑی بات کٹ رہا ہوں آپ کو میں یہ بھی بتاتے جلوں کہ ایک دور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی طور پہ گئے ان سے ملاقات کہنے کے لیے تو حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ موسیٰ مانگ کیا مانگتے آج جی تو حضرت موسیٰ نے آگے سے جواب دیا کہ اے اللہ اگر آپ میری جگہ پہ ہوتے تو کیا مانگتے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صحیح تاندرستی صحیح تاندرستی جو ہے نا بڑی نیم بڑا ہے خدا کی قسم کہ ہم لوگ ناشکرے لوگ ہیں اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے بلکل ایسی اچھی صحیح اللہ نے ہمیں دیا تھا اللہ کا لاکلا شکر ادا کریں بلکل شکر ادا کرنا چاہیے جو بچارے ہاسپیٹال میں پڑے ہیں بیمار پڑے ہیں تو انشاءاللہ آپ یہ کھائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے گا اور آپ انشاءاللہ ہیلڈی لائف گزاریں گے بلکل ایسی ہے نیکس بتائیں سر اچھا حامل بھائی اصل میں لاہور جیسے شہر میں آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ جو نا یہ تو دودھ خالص نہیں ملتا جتنے بھی ہیں یہ پاونڈر بغیرہ کا دودھ بغیرہ ملتا ہے گھی خالص نہیں ملتا تو میں نے سوچا یہ کہ اپنے ویورز کو ہم دیسی گھی بھی پروائیڈ کریں دیسی گھی دیسی گھی آنے پیور ایک نبر ڈیسی گھی انشاءاللہ دے سی گھی آپ لوگ پنجیری میں بنائیں آپ کی بچوں کو بعض یہ کھلائیں تو انشاءاللہ سی گھی کی آپ گرنٹی تیتے ہیں لیکن ہوا تو ندر پس اجرمانہ دیبے پیسے سر واپس کریں گے دفل پیسے واپس کریں گے municipalities اور صرف دو ہزار کے میں دیں گے دو ہزار دو ہزار پہ کیزی پانجی سر اکنبر خالص کی آپ نے پنجیری بنانا نی ہے آپ نے کسی اور چیز میں ڈالنا ہے تو آپ استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ ہنڈرڈ پرسن گرنٹی کے ساتھ ہم سے یہ لے سکیں اگلی ایٹم دکھائیں ہمارے ویورز جہاں کافی عرصے سے ہمیں کہہ رہے تھے کہ ہمیں خالص شہد جو ہےنا آپ پروائیڈ کریں ٹھیک ہے تو ہم نے بڑی رسارچ کی اس کے اوپر خالص شہد کے اوپر تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس کا کرم ہے کہ ہم آہ بلاخر اس نتیجے پہنچیں کہ ہمیں خالص شہد جو ہےنا ٹھیک ہے بڑی مکھی کا شہد بھی ہے ہمارے پاس چھوٹی مکھی کا شہد بھی ہے دونوں ہنڈرڈ پرسنٹ گرنٹی کے ساتھ جہاں مرضی ٹیسٹ کروانا ہے ٹیسٹ کروانا ہے اور آپ کو انشاءاللہ سو پرسنٹ خالص شہد ہم اس سال پروائیڈ کر رہے ہیں اچھا یہ خالی ہوگا جی سو پرسنٹ خالص سو پرسنٹ اور ریٹ بھی اتنا مناسب کہ آپ کی سو سے بھی زیادہ ٹھیک ہے مثالے کہ صرف بڑی مکھی شہد ہا ہے ہم آپ کو ساتھ سو پچاس روپے میں دیں گے یہاں آپ کے جی ہاں ہی اور چھوٹی سے والا چھوٹی والا تیرہ سو روپے میں دیں گے تیرہ سو روپے میں چھوٹی والا آپ کو پروائیڈ کریں چھوٹی والا بیٹا دخوا دو درہ چھوٹی والا تیرہ سو روپے شیشی آپ کو لے گے ایسی بتا دیں خالی بات میں ہم دیکھ بھی لیں گے بھی دیکھا بھی دیں اوپر آگے چلے آگے چلے سر ایک ایٹم بڑا زبردست میں نے تھوڑے دن پہلے ہی میں نے اسے ٹیسٹ کیا یہ تو جب میں نے ٹیسٹ کیا تو مجھے واقعی یہ کوئی ڈیفرنٹ چیز نظر آئی نا اس کے اندر کیا چیز ہے یہ سر یہ آپ پکوڑے ویسے بیسن کے تو کھاتے رہتے ہوں گے تو ایک بیسن کے پکوڑے ہیں یہ پکوڑا جو نا ایجن کو ہم کہتے ہیں تیل پکوڑا تیل والا تیل والا پکوڑا اچھا اس کے اندر کیا ڈالاؤت ہے اس کے اندر جو ہے نا پینٹ فرائی کر کے اس کے اوپر تیل اور گوڑ کا مکسہ بنایا ہوا ہے اچھا اور ساتھ دیسی گھی اس کے اندر ڈالا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یقین کر اتنا ٹیسٹی اتنا زبردست ہے یہ ٹھیک ہے تو میں نے جب پہلی دور ٹیسٹ کیا تو میں نے کہا یہ بھی ہم جو ہے نا اپنے اس کے پیکیج اندر بھی شامل کریں گے اور اپنے ویورز کو بھی یہ انشاءاللہ تیسٹ کروائیں گے انشاءاللہ تو اس کو بہت پسند کریں گے وہ زبردست ہو گیا ٹھیک ہے کیسے کیجی ملے گی سر کیجی بہت سست ہے صرف 800 رپے کیجی 800 رپے کیجی کے ساتھ سے دیں گے آپ کھائیں گے تو آپ نے کہنا تیل پکوڑا ضرور بھیجے ہمارے لئے نا بلکل آپ اس کو پسند کریں گے نیکسٹ آگے بتائیں سر سر اس ویڈیو میں کیش اون ڈیلیوری فری ہوم ڈیلیوری جیسی آفرس ملے گی ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے پارے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ اللہ آپ کو سر تمام سوالتے ہم دیں گے نیکسٹ آگے بتائیں حامد بھائی اپنا یہاں ہمارے میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں جھوٹ بہت چلتا ہے لوگ بہت جھوٹ بولتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے اچھا پورے منڈی میں جو ایرانی بادام ہے نا وہ نہیں آتا بلکل ایسا ہی ہے لوگ جو اسٹیڈین بادام ہے اس کو کہتے ہیں جی یہ ایرانی بادام ہے ٹھیک ہے جھوٹ بول کے سیل کرتے ہیں ہاں جھوٹ بول کے اس کو سیل کرتے ہیں آپ یہ دیکھیں ذرا قریب سے دکھائیں ذرا یہ پیور ایک نمبر سر جو ہے نا یہ ہے بادام ایرانی ایرانی بادام ایرانی بادام دکھا رہے ہیں کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ ایرانی بادام نہیں ہے تو ہم اس کے جرمدار ہیں ٹھیک ہے ایرانی بادام ایرانی بادام جو ایک نمبر ایرانی جس طرح کیجی ملے گا یہ صرف بائیس سور پہ کلو ملے گا سر بائیس سور پہ کلو پیور یہ کھانے بھی اتنا خستہ اور اتنا زبردست ہے یہ کہ انشاءاللہ جو بھی اس کو کھائے گا نا باقی آہ بادام سب بھول جائیں گے نیکسٹ ویسے تو بادام آہ کی ہمارے پاس بے شمار ورائٹی ہے یعنی آپ کہہ لیں کہ ای ٹو زی تمام ورائٹی ملبہ موجود ہے عبدالوادی بادام جو نا یہ افغانستان کا بادام ہے اور اس کو تلوار بادام کیونکہ اس کی شکر تھوڑی تلوار کی طرح ہوتی ہے تلوار بادام بھی اس وقت کہتے ہیں اچھا تو میری اگر آپ پسندیدہ یا فیورٹ آپ کہتے ہیں بادام کون سا ہے تو میں ریکمنٹ کروں گا عبدالوادی بادام عبدالوادی عبدالوادی بادام ٹھیک ہے تو یہ اگر آپ نے سابہ لینا ہے کاغذی لینا یہ ٹوٹ جاتا ہے رام سے ٹوٹ جاتا ہے یہ تو یہ آپ کو صرف ساڑھے بارہ سو روپے کیجی میں ملے گا یہ ساڑھے بارہ سو روپے کیجی ملے گا اگر آپ بڑے بڑے یہ سٹورز بھی رہا ہے آپ ادھر چل جائیں تو کام از کام اٹھارہ سو دو ہزار سے کام نہیں ملے گا آپ کو یہ ٹھیک ہے اس کی جو گری ہے نا یہ گری بھی اویلبل ہے مہارے پاس پیور ایک نمبر خالص جو ہے نا عبدالبادی گری یہ دیکھیں ذرا ایک نمبر خالص اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں ایک گری آتی ہے پیتری ہم اس کو کہتے ہیں تو لوگ اس کو بھی عبدالبادی گری بنا کے بے دیتے ہیں جو کہ لوگوں کے ساتھ سرہ سر زیادتی ہے یہ پیور ایک نمبر گری ہے یہ کسی اب بڑے سٹور پر چلے جائیں میں نے ایک دو سٹوروں پر نام نہیں لیتا میں نے وہاں دیکھا ہے تو ان کا جو ریٹ تھا چار ہزار آٹھ سو روپے کلو وہ لوگ دے رہے تھے اچھا ہاں جی بڑے بڑے سٹور جو ہے یہاں لاہور اور آپ کیسے دیں گے ہم آپ کو دیں گے صرف تین ہزار چھ سو روپے میں تین ہزار چھ سو روپے کیجی چھ سو روپے یعنی دیکھیں کہ تقریباً بارہ سو روپے پر کیجی کا ڈیفرنس ہے اور بارہ سو کوئی بات نہیں ہے بہت زیادہ ڈیفرنس ہوتا ہے دوسری مارکٹ سے بالکل ایسی ہے تو انشاء اللہ پیوٹی کے اوپر کوئی کمپرواز نہیں ہے ایک نمبر پیور انشاء اللہ ہم آپ کو یہ بادام پروائیڈ کریں گے نیکس عبدالوادی بادام اچھا اب لوگ جب ہم فون کرتے ہیں ہاں دی کاجو کا کیا ریٹ ہے جب ہم ریٹ بتاتے ہیں نہیں ہمیں یہ ریٹ ہے تو کہتے ہیں جی فلان تو ہمیں یہ ریٹ دے رہا ہے فلان میں یہ ریٹ دے رہا ہے تو اس میں فرق یہ ہے کہ آہ کاجو جو ہے نا یہ تین چار طرح کا آتا ہے اس کے جو ریٹ ہوتے ہیں سائز کے حساب سے ریٹ ہوتے ہیں اچھا ہاں جی یہ یہ جو کاجو ہے نا یہ ہے تین سو بیس نمبر کاجو تین سو بیس نمبر تین سو بیس نمبر کاجو ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے انڈیا کا یہ آپ کو ملے گا صرف اٹھائیس روپے کیجی فرائی والا اچھا اگر آپ کو بغیر فرائی والا چاہیے ہو تو وہ آپ کو سو اور پیا کم ہوگا ہمیں چاہیے اس سے بڑا ہمیں سائز چاہیے یہ دیکھیں یہ جو کاجو ہے یہ آپ کو ملے گا جنابے والا اس کو ہم کہتے ہیں دو سو چالیس نمبر دو سو چالیس نمبر دو سو چالیس اور اس کے سائز میں بڑا فرق ہے ٹھیک ہے تو یہ دو سو چالیس نمبر ہے اور دو سو چالیس کا جو ریٹ ہے وہ ہے تین ہزار دو سو روپے باتیس سو روپے یہ فرائی والا ہے اور اگر آپ کسی بڑے بڑے میں پھر وہ سٹور کی بات کہا رہا ہوں سٹور پہ چلے جائیں گے ان کا ریڈ اس کا پانچ ہزار سے کام نہیں ہے دو سو چالیس نمبر کا ٹھیک ہے یہ فرائی والا آپ کو بتیسو ملے گا اور بغیر فرائی کے آپ کو ملے گا صرف یہ تین ہزار ایک سو یعنی سو روپے کا فرائی کے چارجز ہوں گے اس کے اوپر ٹھیک ہے زبردست نیکسٹ آگے سار میں آجاتے ہیں پستہ پستہ جو ہم نے آپ کے لیے سلٹ کیا ہے ہم آپ کو پتا ہے کہ کوالٹی پر کمپرومائز نہیں کرتے پستہ بے سمار آتے ہیں ہمار کیر میں بلکل ایسی ہے مگر ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ پستہ ایسا ہو جو پورا کھلا کھلا ہوسا ہو بلکل اچھے والا یہ دیکھیں پورا کھلا کھلا اور ایک ایک دانہ اس کا جو ہے مزے دار اور فرائی بلکل مزے دار اور یہ پستہ ایرانی پستہ ہے اور اس کی جو قیمت ہم نے رکھی ہے صرف تین ہزار چار سو روپے ہے اپنے کے لیے تین ہزار چار سو روپے ہاں جی کیجی ہے اور اگر کسی آپ بڑے سٹور پہ لینے جائیں گے تو یہی پستہ آپ کو پانچ ہزار روپے سے کام نہیں ملے گا زبردست نیکسٹ یہ سارا ہمارے پاس پینٹ ہے فرائی والی موپری فرائی یہ بہت خستہ ہے اس نمک میں اس کو فرائی کیا گیا ہے اور یہ صرف اس کا ریٹ ہم نے رکھا ہے ساڑھے آٹھ سو روپے پر کیجی کے حساب سے آپ سردیوں میں سردی کو بھی انجائے کریں اور ساڑھے آٹھ سو روپے دیں گے اور خوش بھی ہوں گے ساڑھے آٹھ سو روپے کیجی میں آپ کو یہ پارا جناح والی نمکو ہے دوسری ہوتی ہے انڈیا سے آتی ہے اچھا انڈیا سے آتی ہے اور اس کو فرائی در کرتے ہیں ایم مارکہ سب سے ٹاپ کوالٹی مارکہ یہی ہے اس کے اندر ٹھیک ہے اس کے پینٹ کے اندر نیکسٹ بھائی یہ ہے کہ انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کیونکہ شادی بیعوں کا آج کل موسم ہے بلکل بید کا جتنا بھی سامان ہے اے ٹو زی آپ کو جو بھی چاہیے آپ کو پیکنگ والی تھیلیاں چاہیے آپ کو وہ ہم آپ کو پروائیڈ کریں گے آپ کو پیکنگ کے لیے جو مٹیریل اس کے اندر چاہیے جس کے اندر چھوارا آجاتا ہے جس کے اندر بادام آجاتا ہے عبدالوادی اس کے اندر مخانہ آجاتا ہے تمام کی تمام وریٹی ہم آپ انشاءاللہ آپ کو دیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے یہ اگر بید کی بات کر لیں تو یہ ٹوکری کتنے کی ملے گی ٹوکری سار یہ بائیس ورپے کی ٹوکری ہے یہ ٹھیک ہے بائیس ورپے کی ٹوکری ہے منیمم کتنے سے سٹارٹ ہوتی اور کتنے تک جاتی ہے ٹوکری تو ویسے ہزار پیسی بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے اچھا مر اس کے اندر مٹیریل جو ڈالتی ہے نا مٹیریل آج کتنے کی ملے گی اچھے بائیس ورپے کی ایک اندر ہم نے کاظی آہ بادام ڈالا ہوا ہے اور اس کے اندر ہم نے آہ آ چھوارا ڈالا ہوا ہے چھوارا جو ہم آہ استعمال کرتے ہیں نا وہ ٹاپ کوالٹی کا کرتے ہیں میں آپ کو چھواری کے دکھاتا ہوں یہ ذرا نظر مارے چھواری کے اوپر کہ ہمارے پاس چھوارا ہلکہ نہیں بلکل یہ دیکھیں چھوارا ایک ایک چھوارا جو ہے نا وہ بتاتا کہ میں واقعی چھوارا ہوں بلکل ایسی ایک اچھی کوالٹی کا چھوارا ہم دیتے ہیں کہ عام حلقہ مال نہیں دیتے ہم ٹھیک ہے نیکسٹ اکھروڑ گری دکھانا بچے یہ اکھروڑ گری سار دیکھیں سامنے اکھروڑ گری دیکھتے ہیں اکھروڑ گری یہ لیپ آبادی کی ہے کشمیر کی ہے اکھروڑ گری ٹھیک ہے اور انتہائی خاصتہ کس ملے گی یہ سرب بائیسور پہ ریٹ ہے اس کا خروڑ گری کا بائیسور پہ کیجی ہے بائیسور پہ کیجی کے ساتھ سے انشاءاللہ خستہ اور ایک نمبر جو ہے نا خالص ٹھیک ہے ٹو پیس ٹوٹل جو ہے نا یہ ٹو پیس ہے ملکل نیکس آر یہ خوبانی ہے ہمارے پاس خوبانی خوبانی سر یہ دیکھیں اس کا سائز دیکھیں اس کا کلر دیکھیں اور انشاءاللہ یہ بھی بہت زبرز خوبانی ہے اور صرف ہم آپ کو دیں گے بارہ سور پہ کیجی کے صاحب سے وارہ سو روپے کیجی وارہ سو روپے کیجی اگر آپ کسی بڑے سٹور پہ چلے جائے یہ آپ کو اٹھارہ سو روپے کیجی سے کام نہیں ملے گی ٹھیک ہے زبردست ٹھیک ہوگا نیکس بتائیں سر جی نیکس بتاتا ہوں ہاں بھائی الحمدللہ آپ کی دعا سے میرا جو پسندیدہ آپ کہلیں نا جو آپ کہلیں کہ میں کہتا ہوں کہ بزنس ہے نا وہ ہے خجور کا خجور کیونکہ یہ میرے نبی کی سنت ہے میرے نبی کو یہ خجوریں بہت پسندی تو خجوروں کی تمام ورائٹی الحمدللہ میرے پاس موجود ہے ٹھیک ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کلمہ خجور ہے مدینہ شریف کی خجور ہے یہ اور فریش ماشاء اللہ مال ہے یہ فریش خجور دکھا رہے ہیں کلمہ کلمہ خجور ٹھیک ہے کیسے کیجئے یہ صرف دو ہزار میں کیجئے یہ میں ایک بڑی بیکری پہ کیا وہاں انہوں نے اللہ کی بندوں نے ایک تو یہ کیا کہ نو سو گرام کی پیکنگ کی ہوئی تھی اچھا اور نو سو گرام چھتی سو روپے میں دے رہے تھے وہ وہ ٹھیک ہے نا جی اب دیکھیں کہاں چھتی سو نو سو گرام اور کہاں آپ کو مر رہا ہے آہ دو ہزار پی میں پورا ایک ہزار گرام بلکل ایسی ہے یعنی اگر اسے صاحب سے ہم جاتے ہیں تو کام از کام ان کا ریڈ بنتا ہے ٹھتی سو روپے اٹھارہ سو روپے کیجی کا فرق ہے یہ بلکل نیکس نیکس یہ دیکھیں امبر کجور ہے یہ سامنے پڑی ہے امبر کجور اس کا سائز دیکھیں اور آپ واقعی آپ کہہ اٹھیں گے کہ فابی آئیے آلائے رب کو ماتو قضبان کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو چھٹلا ہوگے تو یہ اللہ تعالی کی نعمتیں ہیں یہ دیکھیں امبر کجور ہے یہ بھی مدینہ شریف سے آتی ہے اور اس کا جو ریٹ ہم نے دیا ہے صرف دو ہزار آٹھ سو روپے دیا ہے ریٹ اس کا دو ہزار آٹھ سو روپے جبکہ یہ بڑے بڑے سٹوروں والے ہمارے دوست ہیں وہ چار ہزار آٹھ سو میں یہی کجور دے رہے ہیں چار ہزار آٹھ سو اور دو ہزار آٹھ سو کا ڈیفرنس لگا لیں کام از کام دو ہزار پر کیجی کا ڈیفرنس ہے ٹھیک ہے نیکسٹ بتائیں سر نیکسٹ سار اجوہ کجور ہے ہمارے پاس اجوہ 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 تو ظاہر سے بات ہے ہر جگہ پہ اس کا نام تو جانا جاتا ہے جانا جاتا ہے کیونکہ یہ نبی پاس صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پودا لگایا تھا اور اس کے اندر شفا ہے بلکل ٹھیک ہے نا جی یہ دل کے مریضوں کے لیے اور جو لوگ بیمار ہیں ان کے لیے ایک توف ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو یہ اس کے میں اس میں بھی دو طرح کی کوالٹی آتی ہے ایک بڑا سائز آتا ہے ایک چھوڑا چھوٹا سائز آتا ہے تو جو بڑا سائز ہے وہ چھوٹا سائز ہے وہ چھوٹا سائز ہے وہ چوبیس روپے ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ایک سر خجور ہے وہ بھی مدینہ شریف کی ہے یہ کون سی ہے یہ سر سکری خجور ہے سکری سکری خجور ہے ہاں جی ہاں جی یہ سر جو عربی لوگ ہیں نا عربی لوگ گھاوے کے ساتھ یہ خاص طور پر نا استعمال کرتے ہیں ان کی پسندیہ خجور ہے ان کی پسندیدہ ہے یہ اچھا ہاں یہ واقعی اس میں کوئی شک شبہ نہیں کہ خجور کا کیسے کہتی ہے یہ یہ بہت سستی ہے صرف بائیس سور پر کے دی ہے یہ بائیس سور پر کے دی ہے ایک اپنے کو بتا دوں کہ اصل میں ہوا یوں ہے کہ دو سال حاج عمرہ بانتے اچھا خجور جو ہے وہ چونکہ استعمالی ہوتی حاجی نہیں جا رہے تھے تو خجور کے ریٹ یک دھم ڈون ہو گئے تھے وہ نیچے آ گئے تھے بلکل تو چونکہ اب حاج عمرہ کھل گیا ہے لوگ الحمدللہ جا رہے ہیں اللہ پاک کے گھر جا رہے ہیں تو اس ویسے تھوڑے سے ریٹ بڑھے ہیں اچھا ہاں چونکہ مارکرین جب ریٹ بڑھتے ہیں تو پھر ہر طرح آپ کو پتا ہے کہ ریٹ تھوڑے بہت بڑھ جاتے ہیں بلکل ایسی ٹھیک ہے نا جی نیکس تو یہ سکری خجور ہے بہت زبرز خجور ہے یہ ٹھیک ہے نیکسٹ نیکس مبروم خجور دکھاؤ یہ سر مبروم خجور ہے مبروم مبروم خجور ہے ٹھیک ہے یہ مبروم خجور ہے یہ بھی مدینہ شریف کے خجور ہے اور اس کا ریٹ اس وقت ہے صرف چھبیسو روپے دو ہزار چھسو روپے کیجی کے ساتھ دو ہزار چھسو روپے کیجی دو ہزار چھسو کے حساب سے اس کا ریٹ ہے جی چھبیسو روپے کیجی کے ساتھ یہ سامنے انجیر پر نظر مارنے ذرا انجیر ہاں جی ٹھیک ہے انجیر کی بہت ہے یہ انجیر ہے افغانستان کا یہ بہت بڑا توفہ ہے اور اللہ کا بھی بڑا توفہ ہے انجیر کی آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالی نے قسمیں کھائی ہیں و تینے و زیتونے و تور سینینہ و حاضر برد الامین کہ اللہ نے اس کی قسمیں کھائی ہیں اور جس کی اللہ نے قسمیں کھا لی ہیں تو اس کا مطلب کہ اس کے اندر لازوی شفا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ جو بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارے گھٹنوں میں دارد ہے ہماری کمر میں دارد ہے تو ان کو مشرع یہی ہے کہ صرف صبح اٹھ کے آپ نے پانچ دانے اس کے بھگو کے آپ راکھ دیں ہیں پیالے میں مٹی کے پیالے میں اور صبح اٹھ کے وہ پانچ دانے آپ کے انجیر کے آپ نے کھانے ہیں تو اللہ کے کرموں فضل سے انشاء اللہ آپ شفاہ پائیں گے کیونکہ اس کے اندر اللہ نے شفاہ رکھی ہے بلکل آپ انجیر بھی چیک کر سکتے ہیں اے ون خجو اے ون انجیر ہے آپ چیک کریں اور اس میں ریٹ کتنے زیسٹارٹ ہوتا ہے کتنے دھک جاتا ہے یہ سر اس کا جو ریٹ ہے نا انجیر کے ویسے تو ہمارے پاس سستے والی بھی ہے بارہ سو روپے سے ریٹ شروع ہو رہے ہیں اس کے نا مگر کیونکہ یہ اچھے والی ہے وائٹ والی ہے یہ دو ہزار چار سو روپے ریٹ ہے اس کا اچھا انجیر کا اگر کوئی سستی کہتے ہو تو ہم اس کو دو ہزار یعنی کہ بارہ سو چونہ سو پندرہ سو اٹھانہ سو ایسے بھی ریٹ بھی ہیں ہمارے پاس ہلکے والی بھی ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ہم نے آپ کی سہولت کے لیے آب زمزم بھی مگوایا ہے آب زمزم ہاں پیور مدینہ شریف والی پیکنگ میں سر مکہ شریف والی پیکنگ میں آب زمزم دینے جا رہے ہیں آب زمزم بھی انشاءاللہ یہ بوتل ملے کرے گی جی بوتل پوری یہ دیکھیں کتنے کی ہے پانچ لٹر کی بوتل ہے سر یہ اور یہ آپ کو صرف ملے گی پانچ ہزار پانچ سو روپے کی پانچ لٹر بوتل پانچ ہزار پانچ سو روپے کی پانچ لٹر بوتل ٹھیک ہے نیکسٹ جی نیکسٹ ہم بھائی پچھلے سال بھی ہم نے ایک پیکے دیا تھا لوگ انہیں اس کو بڑا اپریشیٹ کیا تھا تو اس حال بھی آہ ہم نے بہت اچھا پیکے دیا تو آہ سر ایسا ہے کہ میں میرا مشرع ہے اپنی بہنوں کو کہ صرف آپ نے کرنا کیا کہ پچاس روپے نا جی سات مہینے تک آپ نے جمع کرنے ہے جب گرمی کا موسم آتا ہے اچھا صرف پچاس روپے صرف پچاس روپے صرف پچاس روپے صرف پچاس زیادہ نہیں صرف پچاس روپے ٹھیک ہے پچاس روپے جب آپ ڈیلی میرے بھائی کی جیب سے نکال کے سیڈ پر رکھیں گی نا ٹھیک ہے تو سات مہینے تا تقریباً ساڑھے دس ہزار روپے جمع ہو جائے گا آپ کا اچھا ساڑھے دس ہزار روپے میں سے آپ نے اپنے بچوں کو یہ سوچ لینا ہے کہ ہم نے یہ پیسے ڈاٹرز کو نہیں دینے بلکہ بچوں کو ڈرائی فوڈ کھانا ہے اچھا جب بچے یہ ڈرائی فوڈ کھائیں گے نا انشاءاللہ ایک تو یہ کہ سردی کے فیٹ سے بجیں گے بلکل دوسرا اب بچوں کے اوپر بشمار بیکٹیریا وائرسز اٹیک کر رہے ہوتے ہیں اچھا تو یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے شکر ہے کہ ہمارے پاس ایٹم بامپ ہے اس وقت بلکل انڈیا ہماری طرف بری نظر سے کبھی نہیں دے سکتا اچھا کیونکہ ہمارا دفاع مضبوط ہے تو یہ ہمارا دفاع مضبوط کریں گے اندر سے ہمارا دفاع جو ہمارا ہے نا جی آپ کہنے کے اندر کا دفاع جو مضبوط کریں گی ہمارے اندر جو جراسیم سے لڑنے کی صلاحیت بڑے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا جی تو صرف آپ نے کرنا یہ ہے کہ کوشش کریں کہ سات ماہ تاک آپ نے یہ پانچ پچاس ہزار جمعہ جمعہ کر کے نا پچاس ربے تو سر یہ پیکنس میں کیا کیا ملے جا رہا ہے ہم بڑا پیکنس صرف پہلے آپ کو بمپر آفر ہے یہ پہلے ہم میں بتاؤں گا کہ اس کے اندر چیزیں کیا کیا ہیں اس کے اندر سر ہم نے ہاف کے جی ڈالا ہے پسٹا ٹھیک ہے پسٹا بھی ایوان کوالٹی کا ہلکا پسٹا نہیں پیور ارانی ایک نمبر پسٹا کھائیں گے تو انشاءاللہ دعائیں بھی دیں گے ساتھ ٹھیک ہے نیکسٹ اچھا اس کے پاس سر ہم نے ڈالا ہے اس کے اندر ہاف کے جی یہ تمام چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا رہا ہوں ساری ہاف ہاف کے جی ہیں ساری اس کے اندر کاجو کاجو اچھی ہاف کے جی اس کے اندر ٹھیک ہے نیکس نیکس اس کے اندر سر خوبانی ہوگی ہاف کے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ بھی اپنے افغانستان کی خوبانی ہے بہترین قسم کی تیسے نمبر پر اس کے اندر چوتھے نمبر پر اکھروٹ ہوگا اس کے اندر ہاف کے جی اچھے والا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ساری یہ بنام ہوگا کازی والا ہاف کے جی اس کے اندر اور اس کے بعد یہ پینٹ ہوگی پارا چنار والی ہاف کے جی ٹھیک ہے خجور ایک صرف ڈالی ہے اس کے اندر ہم نے ہم نے دو خجوریں ڈالی تھی کیونکہ پاکستانی خجور اس ساتھ نہیں ہے تو اس لیے ہم نے صرف ایرانی خجور اس کے ڈالی ہے وہ بھی صرف ہاف کے یہ ہے اس کے بعد یہ میں نے آپ کو تیل پکوڑا میں نے بتایا موپلی پکوڑا تو یہ بھی اس کے اندر ہوگا ٹھیک ہے اور یہ سب سے ہمارا جو اہم ایٹم ہے نمکو سپیشل یہ بھی اس پیکج کے اندر شامل ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ حافظ کا سون حلبہ یہ بھی اس کی زینت بنے گا انشاءاللہ تو یہ بھی اس پیکج کے اندر ہوگا ٹھیک ہے اور جو خالص شہد ہے یہ بھی ہاف لٹر اس کے اندر موجود ہوگا انشاءاللہ ٹھیک ہے اور نیکس جو ریوڑی ہماری ہے سپیشل چکواد تو وہ بھی انشاءاللہ اس کے اندر موجود ہوگی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور ہاف کے جس کے اندر ہم نے ملوک بھی رکھے ہیں یہ بھی بڑا اچھا پروڑا افخانشستان کا تو یہ بھی ہم نے اس کے اندر رکھا ہے کتنی ایٹمس ہوگی یہ ٹوٹل مار رہے ہیں سار تیرہ ایٹم پان رہے ہیں ٹوٹل جو ہے تیرہ پروڈٹ ہے تیرہ ایٹمس ہاں جی تیرہ ایٹمس کتنے میں ملنے جا رہی ہے تیرہ ایٹم آپ کا کیا خیال ہے کیا ہونا چاہیے ریٹ اس کا سر آپ نے محبت والا ریٹ دینا ہے تاکہ لوگ آپ سے چیز بائے کر کے جائیں جیسے آپ سے پچھلی بار اچھا پیکش دیا تھا سر میری یہ کوشش ہے میری یہ کوشش ہے چلو جو امیل لوگ ہیں وہ تو کھاتے ہی ہیں نا جی بلکل جو غریب لوگ ہیں میڈیاکر لوگ ہیں وہ بھی یہ چیزیں کھائیں وہ بھی اپنے بچوں کو یہ چیزیں کھلائیں صرف وہ صرف مونپھلی پینا رہیں باقی چیزیں بھی ان کو کھلائیں پستے کاجو ان کے نصیب میں بھی اللہ تعالیٰ کرے بلکل تو اس کے لیے میں نے جو صرف سر یہ دیا ہے نا پیکج اس کی قیمت میں رکھی ہے سات ہزار پانچ سو پے سات ہزار پانچ سو پے اس کی پرائیس کے ٹھیک ہے اور صرف یہیں ختم نہیں ہوتی کہا نہیں اچھا پورے پاکستان میں ڈی لیوری اس کے اوپر فری ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے زبردست ہو گیا اور اس کے بعد سر یہ ہوگا کہ انشاءاللہ مجھے امید بڑی بڑی ہے کہ یہ پارسل جو پیکج ہمارا لوگوں کو پسند آئے گا اچھا تو اس کے اوپر میں نے ایک پیکج بھی دیا اپنی بہنوں کے لیے کیا پیکج دینے جائے پیکج سر یہ ہے کہ جب یہ سو پارسل مکمل ہو جائے گا ہم آپ کے فون نمبر آپ کے پورے ایڈریس ہمارے پاس ریکارڈ میں ہوں گے اچھا تو ہم اس کی قرائیں گے قرآن دازی ٹھیک ہے جب سو پیکج مکمل ہو جائیں گے اس کے اوپر ہم ڈالنس کی آپ کو واشنگ مشین دیں گے انشاءاللہ طالعہ زبردست ٹھیک ہے جی اگر انشاءاللہ مجھے میت بڑی ہے کہ بہت زیادہ ہوگا جب یہ دو سو پہ پہنچ جائے گا یہ والا پیکج یہ والا پیکج اب دو سو پہ پہ پہنچ جائے گا اس کے اوپر ہم نے قرآن دازی کے لیے آپ دوستوں کے لیے رکھی ہے ایک موٹر سائیکل اور اس سے یہاں یہیں بات نہیں رکے گی اچھا اس سے بھی آگے جائیں گے انشاءاللہ طالعہ جب یہ چار سو پیکج ہو جائیں گے چار سو پارسل یہ چار سو آرڈر ہو جائیں گے اس کے تو اس کے اوپر ہم نے ایک رکھی ہے اس کے اوپر عمرہ کا ٹکٹ عمرے کا ٹکٹ ہاں جی ٹھیک ہے زبردست ماشاءاللہ مدینے کی انشاءاللہ مدینے کے مہمان بنیں گے مدینے والے کے تو انشاءاللہ ان میں سے کوئی خوش نصیب وہاں ضرور جائے گا اور اور یہ اور ایک اور یہ کہ انشاءاللہ جو اس پیکج کے لیے سب سے پہلا آئے گا ٹھیک ہے سب سے پہلا جو بھائی بہن فون کرے گا اس آرڈر کے لیے ٹھیک ہے اس کے لیے خلیفہ کی نان خطائی جو ہے وہ فری میں جائے گی خلیفہ کی نان خطائی گفٹ دی جائے گی خلیفہ کی نان خطائی اس کے لیے فری میں جائے گی بلکل ایز بلکل ٹھیک ہو گیا زبردست ہو گیا ہاں تو یہ اپنا اڈریس بتا دیجئے گا شاپ کا جو لوگ یہاں پہ وزٹ کرنا چاہتے ہیں فیزیکلی آگے بھائی کرنا چاہتے ہیں تو اڈریس بتا دیں اپنی شاپ کا سر اڈریس سر یہ ہے کہ آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہاں تھوڑا سا سگنل کا پرابلم آتا ہے کہ جیز کے سگنل نہیں ملتے پہلی بلکل تو میں نے بتا تھا سر حمل ہوا کہ دوسرہ کے نمبر کینٹرینٹ نہیں مck Lennyi میں لئے تمہیں ہونا ہوں تو آنے کا طریقہ یہ ہے کہ دو رسے ہیں یہاں پہ آنے کے ایک یہ ہے کہ آپ در باری دات دربار کی طرف سے آ رہے ہیں دوسرا رسہ یہ ہے کہ آپ ایک مریہ پل کی طرف سے آ رہے ہیں اسٹیشن ایک مریہ پل کی طرف سے آ رہی ہیں ٹھیک ہے جب آپ ایک مریہ پل کی طرف سے آئیں گے پہلے دلی دروازہ آئے گا اس کے بعد اکبری تھانہ اور اکبری منڈی آئیں گی ہم دیوان ہیں دونوں اگر آپ ادھر سے آ رہے ہیں دربار کی طرف سے پہلے شہالمی آئے گا اس کے بعد موچی دروازہ آئے گا اس کے آگے اکبری منڈی اور اکبری تھانہ آئے گا اکبری تھانہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے جو ہی آپ اکبری منڈی اکبری تھانے کے ساتھ یعنی کے داخل ہو جائیں گے منڈی میں مین بزار کے اندر تیس چالیس دکانوں کے بعد ایک چھوٹا سا چوک بنتا ہے ٹھیک ہے اس چوک سے آپ نے دائیں طرح مڑ جانا ہے ٹورز رائٹ سائیڈ اب دائیں طرح مڑیں گے تقریبا چودی دکان رائٹ سائیڈ پر یہ بورڈ دکھا دیں ذرا ویورز کو یہ اے ون سٹور کا بورڈ نظر آئے گا آپ کو دور سے اے ون سٹور اس کے جو سیگنلز یہاں آتے رہتے ہیں تیلینار کے دوسرا نمبر بھی تقریبا ملتا جلتا ہے یہ ہے زیرو تھری ہنڈر سیون ایٹ زیرو نائن سکس ڈبل سیون ٹھیک ہے دونوں نمبر آپ کو سکرین پر شو کر دیں گے ٹھیک ہے دونوں نمبر آپ کو انشاءالت اللہ یہ مل جائیں گے اس نمبر پر اوڈر کر سکتے ہیں تو اگر آپ کا رابطہ مجھ سے نہیں ہو پا رہا بعض کو ہوتا ہے کہ لائن بیزی میر رہی ہوتی ہے یا پہلے کال آرلی چار ہی ہوتی ہے تو میرا نمبر جا ہے اس نمبر پر ہے زیرو تھری ہنڈر سیون ایٹ زیرو نائن سکس ڈبل سیون ٹھیک ہے آپ مجھے بار سے میسج کر دیں کالمی یا جو بھی آپ میسج کرنا چاہیں یا جو بھی آپ آرڈر پلیس کرنا چاہیں اپنا اڈریس مجھے دے دیں انشاءاللہ آپ کے اڈریس پہ وہ سمان آپ کا پہنچ جائے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے رانا صاحب بہت بہت شکریہ دعاوں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ زندگی پہ خیر تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی ٹھیک ہے رانا صاحب بہت بہت شکریہ اللہ حافظ